اسلام علیکم ویوورز امید آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سو مآمین اور ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسٹرائج بیل ایکن کو پریس کر لیجے تک میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سے انٹیم آف کو ملتے رہے ہیں یہ کمنٹری ہونے لگی ہے اس مان آگیا یہ چھوٹا ڈکی آگیا یہ چھوٹا ڈکی مان آنے لگی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو چھوٹا ڈکی مان رہا ہے ایسی بہت ہے جو سبھات ہے ایکچلی اس کی شکل جانا ہے ڈکی سے ملتی ہے ڈکی بھائی سے تو یہ دیکھیں سامنے سے دیکھیں اس کی شکل یہ اور یہ بہنوہ یہاں سے لڑتے ہی رہتے ہیں اکسر لڑتے ہیں اور یہ چھوٹی ہے نا یہ بدلہ لینے اس کے خواب مہ جاتی ہے اس کا گودگدیاں گرے نا میری باگتا ہے اوہ گری یہ دیکھنا سامن یہ دیکھنا یہ دیکھو میں نے کام کر رہا ہوں میں نے کام کر رہا ہوں میں نے کام کر رہا ہوں کرو مجھے نہیں سمجھاتی یہ قوم مکروز کیسے ہوگی جو کہ پیٹ کا بھی استعمال کرتی ہے دماغ کے ساتھ ساتھ جو کہ ابھی سبھانے کبڑ بند کرنے میں کیا ابھی یہ اتنا لڑتے ہیں بڑے ہوگی نا تو پیرینوں نے کہنا ہم تو لڑائی نہیں کرتے تھے تو جی آج میں ایکسپیرمنٹ کرنے آگیں کوئی ایک ایک چلی میں نے وائرل ویڈیو لے کیا تو میں نے سوچا چلے میری بناتی ہوں لچھا بنانے کی ویڈیو ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں بھی ویسے ہی بناو اور ایکسپیرمنٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بنتا ہے یا نہیں بنتا تو میں نے ایک کپ چینی لیا ہے ٹوٹل ادھا کپ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور ادھا کپ میں نے اس کو ایسے ہی رہنگی دیا تو یہ جو گرائنڈ کر لیا ہے یہ بعد میں ڈالیں گے پہلے جو ثابت کی نہیں ہے یعنی موٹی والی وہ گرائنڈر میں ڈالیں گے اور اس کو ہم چلائیں گے اب جو ویڈیو میں نے لکھا ہوا تھا جو میں نے دیکھتی ہے وائرل ویڈیو اس میں ایسا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس منٹ تک گرائنڈر چلائیں اب پتہ نہیں گرائنڈر کی ٹین منٹ تک کپیسٹی ہوتی بھی ہے کہ نہیں بٹ میں نے اس کو بہت دیر چلائیا ہے تقریبا میں نے پانچ سے چھے منٹ چلا گیا اور مجھے تھوڑے سے بھی اثار نہیں لگے کہ بن جائے گا اور پورا کچھن جانا چینی چینی ہو گیا کیونکہ جیسے میں نے اس کا لیڈ اٹھایا اور وہ جو پاودر ڈالنے کے لئے تو یہ دیکھیں کیا ہشر ہو جاتا ہے کچھن کا اور پھر بھی میں لگی رہی میں نے مشینہ بھی بند نہیں کی چل رہی ہے مسلسل چل رہی ہے اس میں پور کلر ڈال دیا کہ شاید ہی لچھا بننے کی کچھ پوزیشن میں آجائے اور کلر فل بن جائے اور یہ جو پاودر تھا یہ بعد میں ایڈ کرنا تھا تو پھر میں وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پاودر ڈالا تھا وہ گرینڈ ہو چکا ہے اب وہ جو ویڈیو تھی نا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسے گھومتا جائے گا گھومتا جائے گا لچھا بن جائے گا یقین جانی ہے ساتھ پہ آٹھ منٹ میں نے گرینڈر کا بیڑا غرق کیا لیکن لچھے کا نام و نشان نہیں ہے پتہ نہیں کیسی فیک ویڈیو بنا لیتے ہیں لوگ ویوز حاصل کرنے کے لئے جبکہ اس کا کوئی سیپ پیر نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں جی کچھ میں نہیں بنا تو یہ چینی بھی زائے گی خیر میں اس کو تو میٹھے میں یوز کر لوں گی مطلب کہ میں جب کوئی کیک بیک کروں گی تو اس میں یہ ایڈ کر کے اس کو استعمال کروں گی بٹ وہ جو فیک لچھا دکھا رہے بزار سے خرید کے جگ میں رکھ دیتے ہیں اور بہت فیمس ہے ہجاز انساری اس نے بھی یہ ویڈیو بنایا ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بزار سے لچھا لے کے جگ میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں لچھا ملائے تو ایسے ایک ویڈیو تو وائرل ہو جاتی باقی تو چینل نہیں چلتے نا برحار اللہ تعالی ان کو ہدایتے اچھا گائش تو یہ سنڈے دوپہر کا ٹائم ہے تین سے چار بجے کا ٹائم سبحان مجھ سے بچ بچا کے تھا تو چھت پر چلا گیا ہے میں کام کر رہی تھی مجھے پتہ نہیں چلنے دیا اور میں بچوں کا دھیان رکھتی ہوں سنڈے والے دن قاس طور پر یہ کیا کیا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس میں چھت کی کنڈی ہی گئی بھی ہے اندر سے اور میں کیا کرتے ہیں اوپر سے دیکھتے ہیں تو کیونکہ پولیس آ جاتی ہے ہمارے ہاں پہلے بھی ایک بار آگئی تھی اس کو پکڑنے لگی تھی وہ کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں مکمکہ ہم نے کر لیا تھا تو اب یہ پھر دیکھیں میں نے اس کو منع کیا ہے کائٹ ہاتھ بھی نہیں لگا رہا ہے چھوٹی چھوٹی اپنی ہی چھت میں اڑائی جا رہا ہے لیکن وہ ان کی نظر ہوتی ہے کیونکہ انہیں پیسے بٹورنے تھے وہ پھر آ جاتے ہیں اور وہ اچھا کرتے ہیں اس کو منع کرتی ہوں اور یہ کنڈی بھی نہیں کھول رہا اور یہ میں نے چھت کے اوپر چھت نہیں ہے تو وہاں سے کیا ہے اوپر کر کے میں دیکھ رہی ہوں تو یہ سمجھ رہا ہے ماما نہیں دیکھ رہی تو مجھے سب نظر آ رہا ہے اور وہ پیچھے اس کا چاچو بیٹھا ہے اچھا وہ اس کو منع بھی نہیں کرتا اور جب کہے ہیں اس نے گڑے اڑائی کہتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں اڑائی تو وہ اتنا اس کو سپورٹ کرتا ہے یہ دیکھا میری آواز سن لی ہے اس نے فڑا فڑا یہ اتانے لگ گیا ہے اب یہ ادھر سے ہمارے سراکھ بنے میں وہاں سے دیکھے گا کون آئے اس کے بعد یہ کنڈی کھولے گا اور میری آواز کا جواب بھی نہیں دے رہا جب کہ اس سے میری آواز کا جواب بھی دینا چاہیے اور اسے فوراں کنڈی کھولے چاہیے بٹی ہے اپنے سمیٹا سمیٹی کر کے مجھے کون سا پتا نہیں چل رہا تو میں پھر ان کو پوری نظر رکھتی ہوں اور ان کا دیار رکھتی ہوں اور ان کو بولتی رہتی ہوں جس میں بچ گھر پہ ہوتے ہیں سکول اور اکایڈمی چلے جائیں پھر مجھے پتا ہوتا یہ گئے ہیں دیکھ رہی ہوں میں ہوا سکتا ہوں ہوا سکتا ہوں کھولا ہاں مجھے ٹھیک سباہر میرا پھائی کبل میں مجھے ٹھیک کھولو کھولا کھولا کھانس کھولا کھولا میں کچھا رہا ہے کھولو تو ہوتا ہے کیا ہوا 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 کیا ہوا ہوا ممبائل پکڑنے لے گیا ہم نے ایسے کیا ہوا ہاں ابھی بھی دیکھنا نہیں کھول یا کھنڈی تم کھول دیکھا ہوا یہ دیکھ سارا نظر آرہ اور اپنی در سے بڑا اچپائی ہوا ہوا چھو دے ہوا 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 چھو بچوں ڈاگی کے بچھے نہیں چھو دے چپا رہا ہے اوہ نظر میلی بیٹھا رکھا ہاں چلی مصر دے چلی مصر دے سنڈے کا دن اس طرح بیجی گزرا منڈے کو میں دوپہر کو سبھان کو ٹیوشن بھیج کر تو میں آگی کی باہر مجھے ایک مساجر لینا تھا یہ اوپر ہمارے نا ٹین چلتی ہے اورنج والی اور نیچے یہ میں سپیڈوں کے جا رہی ہوں میں ایک چلی میڈکل سٹور تک جا رہی ہوں وہ ہمارے ہنمس ہسپیٹل نا سرونسی اس کے سامنے جو میڈکل سٹور وہاں جا رہی ہوں اور میں اس وقت پہنچ گئی ہوں مزنگ کے وہ سامنے مزنگ والا وہ جو برج سا بنا رہا رہا ہے اور یہ تر بڑا مزا آیا یہ جو میرے ساتھ بیٹھتی ہوئی ہے نا یہ میرے ساتھ آکے بیٹھ گئی آپ ہی بیٹھنا ہے میں نے کہا چلو تم کدر کدر آگئے لڑکوں میں جا کے بیٹھو تو یہ دوسری لڑکی کے ساتھ بیٹھن لگی تو میں نے دیکھا پھر میں نے کہا یہ منڈ نہیں کر رہی میں نے کہا تم لڑکا ہو کے لڑکی تو کہتی میں لڑکی ہوں لڑکا لڑکوں کے ادھر کیا گام ہے تو پھر میں چپ کر کے بیٹھی رہی تو یہ میں آگئی ہوں میڈکل سٹور پہ یہ والی گن مجھے چاہیے تھی لیکن میں نے جو ہے نا یہاں سے دیکھی ضرور لیکن میں نے دو شاپس پھر کے پھر جو مجھے سے سب سے اچھی لگی نا وہ میں نے بھی تو یہ مجھے سب سے اچھی لگی تھی یہ پھر میں لے آئی اس کے پرائس اس سے پانچ سو زیادہ ہیں بٹ میں نے مجھے یہ زیادہ اچھی لگی تو میں نے یہ والی لے اس کے ساتھ نا جو چارجنگ والا تھا نا وہ سی ٹائپ نہیں تھا مجھے سی ٹائپ چاہیے تھا کیونکہ چارجر کا کافی سارا گند ہمارے گھر کٹھا ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ سی ٹائپ سے ہی یہ بھی چارج ہو جائے گا کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو اس کا ریویو آپ کو دیتی ہوں اس میں جی دیکھیں چار تین اس کے وہ ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایک یہ ہے اور ایک یہ جوائنٹس کے لیے ہے لیکن یہ یوز نہ کیجئے گا ایسے جوائنٹس میں کوئی ہی لگیا نا تو مسئلہ ہو جائے گا یہ ورٹی بریٹس کے لیے ہے یہ بھی نہ یوز کیجئے گا اس میں لکھا بھی اس کا ورٹی بریٹس کے لیے یہ لیکن میں بلکل بھی اس کو ریکمنٹ نہیں کروں کہ آپ لوگ یہ یوز کیجئے گا بس یہ جو اوپر اور راؤنڈ شیپ میں بنا ہوئی نا بس اس کو ہی یوز کیجئے گی زیادہ اچھا ہے اور یہ ورٹی بریٹس کے لیے ہے اور دوسرے یہ جو ہے نا پورے پارٹس آف ڈا باڈیز کے لیے ہیں بس میں آپ کو یہ لگا کے دکھاتے ہوں گی والا راؤنڈ شیپ میں جو اچھا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے یہ لینا جائیں ایکچھلی میں جب ووک کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد مسلز میں بہت کھچاؤ سا ہوتا ہے اور بچے آج کل کے کہاں دباتے ہیں تو میں نے سوچا یہ گن مساجر لے لیتے ہیں چلو خود ہی اپنی ہلپ آپ ہی کرنی چاہیے تو یہ میں لے آئی تھی اور اس کا یہ جو ہے نا جب اس کو پریس کرتے ہیں نا جہاں پر ہم نے دبانا ہوتا ہے تو دین اس کی چھے سپیڈز ہیں میں اس پر فرسٹ پہ ہی رکھو گی کیونکہ مجھے ابھی الجن کی زیادہ سپیڈز کرنے میں تو میں صرف اس کو فرسٹ پہ ہی رکھو گی اچھا اس کو پریس آن آف کرنے میں تھوڑا سا پریس کرنے میں آف ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے پریس کریں تو آن ہو جاتا ہے تو باقی چارجنگ کافی اچھی ہے اس کی کافی دیر تک چارج رہتا ہے اس میں آپ کو چیک کر آ دیتے ہیں کیسے اس کو یوز کرنا ہے یہ ہیوی مسلس کے لئے مجھے یہ پنڈلی سے زیادہ کوئی ہیوی مسلس دکھا نہیں اور مجھے یہ در ہی ضرور پڑتے ہیں جن میں بوک کرتے ہیں تو کھچاؤں سا ہو جاتا ہے لیکس میں تو مجھے اس کے لئے یہ ضروری تھا تو میں نے یہ لے لیا اچھا اب ایسا ہے کہ اس کو پریس کرنا ہوتا ہے جب پریس کریں گے نا تو پھر بھی سمودھ سا چلتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کہیں بھی اس کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ ہڈیاں ہماری باڈی میں تو وہ خراب نہ ہو جائے کوئی تو بس اس کو اسی پنڈلیوں کے لئے یوز کریں کیونکہ اسے ہیوی مسلس باڈی میں اور کئی بھی ہیوی مسلس باڈی میں اور کئی بھی مجھے نگلے در ہے تم کیا بنا رہی ہو؟ میں باہر جاتی ہوں تو ماروشے پیچھے سے میرا کچن کا بڑا ورک کر دیتا ہوں چپس بنا رہی ہے تو دیکھو لہا ہے یہ میں تمہارے پکا رہی ہوں کیوں میری طرف گھور کے کیوں دیکھ رہی ہوں پکا رہی ہے میں نے ایک چمچہ پھیڑ دیا کہہ رہی ہے میں پکا رہی ہوں ہو ہو دودھ سارا بلیوں کو تو نہیں پلا دیا اور تمہیں کا تھاٹا گوندنا تمہیں اتنا سا ڈالاو ہے ہمینے کھول چاہی چیزوں میں پکا رہا ہے ہمیں یا مکنی دالا بھی ہمیں یا مکنی دالا بھی وہا مکنی دالا فیم تمہیں بس دوی چیزیں بنانے آتی ہیں اوے بے آ دخ دو تمہیں بس دوی چیزیں بنانے آتی ہیں ایک جائے اور دوسری چپس تو گائز ادھر ہم میٹر چینج کر لیتے ہیں دو میٹر لگے ہوئے ہیں اب اس کو بھی چینج کرنا ادھر روزہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ بل کا مائے لیکن بل پھر بھی ہائیسٹ لیول بھی آتا ہے جیسے ہم میسٹر لگے ہوئے ہمارے گر میں اتنا بھی لا جاتا ہے پتا نہیں کیوں آج سے پہلے مجھے الیکٹریسٹی کا اتنا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوا تو ادھر گائز میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگے ہوں یہ سنیکس ہیں بہت ہی زگردست بہت ہی کرسپی بنے تھے اتنے کرسپی کے میں اس کو بیان نہیں کر سکتی کہ یہ جو باہر والے ہیں اس کا حصہ ہے نا یہ تو بلکل ایسا پاپڑی جیسا بن گیا تھا لیکن بہت کرسپی سے مزے کے تھے تو یہ میں نے اس کو ٹیولپ کا نام دیا ہے ٹیولپ کیونکہ یہ فلاور ٹائپ کے بن جاتے ہیں تو یہ دو کب میدہ لے لیا میں نے اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا تھوڑا سا اور نمک ڈال دیا اور تھوڑا سا کوکنگوائل ڈال کے تو اس کو آٹے کو گوند لیں گے آٹے کو پانی میں گوند رہا ہے اور ٹائٹ کر کے گوند رہا ہے جیسے سمو سے کٹ آنے تو ٹائٹ سا اور نورمل وارٹر لینا ہے اس سے بھی بہت اچھا ہے یہ بن جائے گا گائز یہ اتنے مزے کے سٹیکس ہیں نا اگر کوئی مہمان آجے نا تو یقین جانئے یہ ضرور تعریفیں کرے گا یہ ضرور بنایا کریں بہت ہی مجھے اچھے لگے تھے اتنے کرسپی تھے اتنے مزے کے تھے نا کہ میں اگلے دن بھی میس کر رہی تھے اور یہ ختم ہو گئی اتنے سارے بنایتے کر بھی ختم ہو گئی کیونکہ ماں جی کو بھی بھیجے تھے اور سبحان نے بھی ہلا بھول دیا تھا تین پریٹوز جو کہ بوائلڈ ہیں اس کو میں نے کرش کر لیا ہے تاکہ باریک باریک ہو جائے یہ سارا کچھ ہاف آف ٹی سپون ہے نمک میر سے زیرہ جنجر گارلک گارلک کا پاورڈر ہے جنجر کوٹا ہے اور اس میں دھڑا مرچ ہے ہاف ٹی سپون جیسے چلی پیکس کہتے ہیں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے اور دو پینچ جو میں نے اس میں ڈالینا وہ اجوائن کی ہے یہ چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اس کی جگہ آپ کوئی تکہ مسالہ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آجے گا اس کو اپنے اجوائن کو مسال کے اس طرح سے نہ تو پھر ڈالنا ہے تو یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس اپ کر لیں گے اس میں ہری مرچیں اور دھنیا ڈالا جائیں تو دھنیا بھی ڈالیں لیکن میں دھنیا نہیں ڈالوں گی تو مجھے آگے جا کے کٹ کرنے ایک ٹیپل سپون اس میں ہم کولپلو ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح سے کر کر آکے نہ تو سائٹ بھی کر دیں گے اور یہ بات کا خیال رکھے جیسے ہم یہ بیٹر بنائنا تو فوراں اس کو ہمیں یوز کر لینا ہے بہت دیر رکھنا نہیں بنا آلو پالی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ آٹا ٹائٹ کر لیا ہے میں نے اور اس کو تھوڑا سا اور گوند لیا ہے کیونکہ پانچ سے سات منٹ تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں اس کو سٹے دیا کریں دوبارہ گوندہ کریں بہت ہی فائن روٹی بنتی ہے اور تھکنا بھی نہیں پڑتا کیونکہ میں تو آٹا گوندے گوندے اکثر تھک جاتے ہیں سچی بات ہے واقعی میں تھک جاتی ہیں پتہ نہیں ہوں آٹا گوندے گوندے میں تھک جاتی ہیں تو اس کو جی ہم پیڑے بنا لیں گے چار تو اس کو جتنا بڑا ہو سکتا ہے روٹی کو تنا کر لینا ہے پتلا بھی کر لینا اور یہ آٹا کافی ٹائٹ ہے آپ کو دیکھیں درگوں کا دیکھنے کیسے میں اٹھا رہی ہوں رام سے وہاں روٹی اکثر پھٹ جاتی ہے اور یہ بلکل بھی نہیں پھٹ رہی اسی طرح سے ایک دوسری روٹی بھی 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 لیں گے ہم تو جی شورٹ کرنے کی وجہ سے میں نے دوسری روٹی بھی لی ہے جو کہ میں نے دکھائی نہیں ہے اس طرح سے بیٹر اٹھا کے فوراں ہی ہمیں اس پر سپریڈ کر لینا ہے اور بہت پیار سے کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے نا روٹی پھٹنے نہ پائے پیار پیار سے اس طرح سے آپ نے ایکوالی اس کو سپریڈ کر لینا ہے ہر جگہ سے جتنا برابر ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا اور یہ دیکھیں ہم کرش کرنے کا علو جو ہے نا بوائل کر کے اس کے بعد ہم نے ایک ادوکش سے پیئے اس سے کیا ہوگا بہت چھوٹے سائزز میں وہ برابر آ جائیں گے اور جب ہم اس کے اوپر دوسری روٹی ڈالیں گے نا اور اس کو کٹنگ کریں گے نا تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور موٹا چھوٹا نہیں ہوگا ایکوال ہوگا اور بہت صحیح فائن قسم کے ہمارے ٹیولپس بنیں گے جو کہ ہمارے ٹیولپس سنیکس ہیں میں اس کو ٹیولپ کا نام دے رہی ہوں کچھ لوگوں نے اس کو چھوٹکی کا نام بھی دیا تھا آپ بتائیے گا اس کا کیا نام ہونا چاہیے کیونکہ مجھے یہ ٹیولپ فلاور ہوتا ہے مجھے اس ٹائپ کی لمبے لمبے سے لگے تھے تو میں نے اس کو کہہ دیا ٹیولپ سنیکس یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سوپر بیلہ ہو چلیں گے یہ بات کا خاص کیا لگنا ہے کہ بیٹر کو فورن یوز کرنا ہے اور آٹا آپ کا پھولی ٹائٹ ہونا چاہیے تو بہت اچھے یہ بن جائے گے یہ دیکھیں گے اس طرح سے میں نے آرام سے یہ کافی بڑی روٹی ہے تو میرا ہاتھ دیکھیں کی طرح چھوٹا اس کے برابر لگ رہا ہے تو اب اس نے میں نے اس کو پل سیز کا کر لیا جتنا ہی میکسیمم سپریڈ ہو سکتا ہے کر لیا اب میں اس کو کٹنگ کروں گے اچھا یہ لیفٹ آورز جو ہے نا اس کو ضائع نہیں کرنا بعد میں کسیم چیز میں ہیوز کر لی جگہ ہے ورنہ اس طرح کر لیں گے نا اس کو فرائے تو یہ اینڈ پہ جو ہے نا آلو نہیں ہے تو یہ پاپٹی ٹائپ بنا کے آپ کسی چیز میں دیبلے وغیرہ میں بھی ہیوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جیس طرح سے ہم نشان اس کو لگا لیں گے کوشش کی جگہ ایک جیسے نشان لگیں اور جب اس کے ہم کٹنگ کر لگیں نا ورٹیکل اور ہوریزونٹل کے دونوں سائٹ سے نا سکیر شیپ میں ہونا لازمی ہے تاکہ بہت اچھی شیپ آ جائے تو جی لیفٹ آور کو ہم نکال دیتے ہیں بیچ میں سے بڑا ہی پیارا سکیر نکل آئے گا تو اس کو ہم کٹ کر لیں گے اسی طرح سے گائز دو پیڑے اور بنائے ہیں وہ بھی میں اسی طرح سے بنانے ہیں تو اس سے بہت زیادہ سنیکس بن جائیں گے صرف تین آلگوں سے اتنے سارے سنیکس یہ دیکھیں یہ شیپ آ جائے گی تو جی سکیر کو اپوزٹ سائٹ میں ہم نے جوڑ دینا ہے تو یہ بڑے ہی پیارے سنیکس بھارے بنتے جائیں گے دیکھیں ایسے پہلے کرنا ہے پھر اس کو اپوزٹ سائٹ میں اس کو بھی جوڑ دینا ہے اس طرح سے تھوڑا سا پریس کریں گے تو بہت آسانی سے جوڑ دے گا اور یہ جو واحد ہے نا بلکل بھی علو باہر نہیں نکلے گے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بہت ہی زبردست سنیکس ریڈی ہو جائیں گے لنٹوں میں تو بیس یہ دیکھیں کافی سارے ٹیولپس میں نے بنا لی ہیں اور باقی جو ہے وہ بعد میں بنا ہوگی تو جی اس کو ہم ڈیپ پرائے کریں گے اس کو ہلکی تھوڑے پین میں نہیں بنانا برنہ یہ نہیں بنانا ہے اور اس کو اتنا بنانا ہے مطلب ایسے بنانا ہے جیسے ہم کچھ اوری کو نہیں بناتے ہلکی آنچ پہ پکتی رہتی میں نے چھوٹی سی کڑائی لیا اس میں آئل ڈال دیا ہے برکے اور اس میں کافی سارے سنیکس آ جائیں گے اور یہ سلو آنچ پہ بنیں گے تقریباً یہ ایک چکر کا ٹائم تھا نا الٹ کو الٹ کرنے کے بعد بیس منٹ لگے تھے مجھے ایک بار ان کو کھائے کرتے ہیں وہ بہت ہی مزے کی بن گئے تھے یقین جانی اتنے کرسپی تھے نا کہ آج تک میں نے اتنے کرسپی سنیکس پہلے کبھی نہیں کھائے یہ ان میں سب میں سے سب سے زیادہ کرسپی تھے یار تو یہ ہم نے ایک چکر نکال دی اس طرح سے بولڈل سا بیوٹیفل سا کلر آ جائے گا اس پر ہم نے اس کو نکال دینا ہے تو اس طرح سے سیکنڈ چکر بھی میں اس میں ڈال دوں آنچ سلو رکھنی ہے میڈیم سے بھی سلو کوشش کرنی ہے اور بہت زیادہ اچھے ہی سیکس ہمارے منٹوں میں ریڈی ہو جائیں گے تو گائز میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں آپ کا پوچھ نہیں جاتا لیکن ہمارا بھلا ہو جاتا ہے اپلیسیشن ملتی ہے خوشی ملتی ہے چلو کسی نے لائک کیا ہے اچھی لگی کسی کو ویڈیو تو یہ ہم دوبارہ سے نکال دیں گے اور ماشاءاللہ بہت ہی پلیٹ ہماری بھر جائے گی تو جب یہ ختم ہو گئے نا مجھے اگلے دن بہت ہی آ دیں تو وہ اتنے اچھے سیکس ہاں گے اور میں نے ایک ہی کھایا یا دو کھائوں گے میکسیمم سبحان اور مروشے ویٹ کر رہتے ہیں کیسے جی بنے اور ہم ٹوٹ پڑیں گے مروشے اتنا نہیں کھاتے جتنا کہ سبحان اس کو لائک کرتے ہیں سبحان ماشاءاللہ ہر چیز کا لائک ہے تو اسے سنیکس واقعی بہت پسند ہے سب ہر ٹائپ کے تو کھاتا بھی ہے تو بعد میں تھینکیو بھی نہیں بولتا کہتا ہے لو آپ نے تو بنانے ہوتے ہیں تو پھر میں پھا لیتا ہوں اگر نہ بنے تو میں کیسے کھاؤں میں کہا یہ اچھی بات ہے یار خوابی لیتے اور تھینکفل بھی نہیں رہتے تو یہ دونوں چٹنیوں کے ساتھ ہی ہے ہماری کھٹی چٹنی آئی بھی ہے شکارپور سے کراچی سے بہت یہ کھٹی اور قام کی ہے اور اس میں قدینہ گھنیا حریمشوں کی بڑی ضبالت چٹنی یہ دیکھیں کتنے کرسپی کتنے مزے کی لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی ایک ایک لیئر ہے ٹیولپ کی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیو ویڈیو آنے تک کے لئے اللہ حافظ ٹیولپ کیا